دوستو ماجد گرہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ایڈو فوٹو شاپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل سیکھیں گے دوستو میرا نام ماجد گرہ ہے اور میں دوہزار آٹھ سے پروفیشنلی ایڈو فوٹو شاپ کا کام کر رہا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایڈو فوٹو شاپ اتنا آسان ہونے کے بعد لوگوں کو اتنا مشکل کیوں محسوس ہوتا ہے تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے سٹائل سے لوگوں کو ایک ہی ویڈیو کے اندر اس کا کنسپٹ دیتا ہوں کہ یار یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اور وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد ایڈو فوٹو شاپ کے اندر اپنے تمام ضروری کام کر سکیں گے چلیے کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں دوستو یہ ایڈو فوٹو شاپ کا مین انٹرفیس ہے اس انٹرفیس کو سمائینا انتہائی ضروری ہے اگر یہ انٹرفیس اس کا کنسپٹ آپ کی سمجھ میں آگیا تو پھر آگے سے آگے آپ کو ایکسپلور کرنے میں بہت سہولت ہوگی سب سے پہلے دیکھئے کہ آپ کے بائیں جانب بہت سارے ٹولز دیئے ہوئے ہوتے ہیں یہ مین ٹولز ہیں جو آپ کسرت سے بار بار یوز کرو گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی میں یہاں سے کوئی بھی ٹول ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر تمام کی تمام آپشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں یہ وہ تمام سب آپشنز ہیں جو کہ کوئی بھی ٹول ہم سیلیکٹ کریں تو اس کے بعد ہمیں بتاتی ہیں کہ اس ٹول کی آپ نے کونسی پروپٹیز جو ہیں استعمال کرنی ہیں کس طرح کا آپ نے یہ ٹول استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں برش ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپشن آ جاتی ہیں کہ برش کا سٹرو کس طرح کا ہو اس کی اوپیسٹی یعنی کہ اس کی شدت کتنی ہو اور اس کی فلو کس طرح کی ہو یہ اس کی سب آپشنز یہاں پر آ جاتی ہیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے جی گیند دیں تو نیکس میں اس سے پوچھا جائے گا بھی گیند کونسی لینی ہے ٹینس بال لینی ہے کرکٹ کے لیے لینی ہے یا کوئی بہت بڑا بال آپ کو چاہیے جیسے فوٹبال ٹائپ تو یوں ہی آپ اس کنسپٹ کو لیجئے کہ جو بھی آپ ٹول سیلیکٹ کریں گے یہاں سے اس کی سب آپشنز یہاں پر آئیں گے اس کے بعد اگلا جو کنسپٹ ہمارا لینے والا ہے وہ یہ ہے لیئرز کا لیئرز کیا آپشن بھی بہت اہم ہے اس کو بھی ہم کسر سے استعمال کریں گے اس کا عملی کنسپٹ آپ کو میں آگے جا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو اہم چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے ایمیج ایمیج کے اندر جو آپشنز آئیں گے یہ ہم کسر سے استعمال کریں گے ہمارے کام کی ہیں اور اس کے بعد فیلٹرز اگر آپ اتنی چیزیں سمجھ جائیں تو آپ 90% ایڈو فوٹشاپ کو بہت اچھے دیکھے سے استعمال کر سکتے ہو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈو فوٹشاپ بلکل خالی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں آپ فائل کے اندر جائیں تو چاہے آپ نئی فائل جو ہے create کر لیں یہاں پر size وغیرہ اس کا راہ کے یا آپ اگر چاہیں تو یہاں open کے اندر سے آپ اپنی پہلی سے موجود تصویروں کو کھول لیں اس کے علاوہ دوستو آپ control plus o دوانے سے بھی کوئی بھی فائل کھول سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو یہاں سے کوئی بھی فائل drag and drop کر کے بھی فوٹشاپ کے اندر لا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر چاند ایمیج میں لے آئے ہوں اب ساب سے پہلے ہم new image کے اندر جاتے ہیں اور اپنے کچھ concepts جو ہیں ان کو clear کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم اس کو یوں start کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے keyboard سے بھی دوائیں گے تو ہمارا brush tool جو ہے وہ activate ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا بڑا brush ہمارے پاس آگیا بٹ یہ brush بہت بڑا ہے اب یہاں پر سمجھئے کہ یہ تو صرف brush ہے اس کے رابے آگے میں بہت سارے tools جو ہیں وہ بار بار کھولوں گا اور ان کو استعمال کروں گا ایک چیز بتانے لگا ہوں غور سے ذہن میں بڑھائیے گا جب بھی کوئی tool آپ نے بڑا کرنا ہو اس کا size یا چھوٹا کرنا ہو تو آپ کے keyboard کے اوپر bracket شروع اور bracket بند دو options ہوتی ہیں اگر bracket شروع کو آپ دبائیں گے تو آپ کا tool چھوٹا ہوتا جائے گا bracket بند کو آپ دبائیں گے تو آپ کا tool جو ہے بڑا ہوتا جائے گا کوئی بھی tool ہو سیرا brush نہیں کوئی بھی tool ہوگا آگے میں use کروں گا میں اسی option کو use کروں گا تو دیکھئے میں نے bracket شروع سے اپنا tool بلکل چھوٹا کر لیا تو اب یہاں پر دیکھئے کہ یہ میرا image جو ہے یہاں پر آیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے background میں نے brush دبا کر یہ tool جو ہے activate کیا ہوا ہے اب یہاں پر میں line کھیچتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ line جو ہے سیدھی کھینچی گی اگر یہاں سے میں brush کا stroke جو ہے کسی اور طرح کا select کر لیتا ہوں تو اس طرح کا ہو جاتا ہے اگر میں اس کی opacity 35% کر دیتا ہوں تو اس کے بعد دیکھئے اب یہ tool جو ہے کافی ہلکا ہو گیا ہے یہ جو opacity ہے صرف اس tool کے لیے ہی نہیں آگے جتنے بھی tool آپ use کرو گے اس کی opacity کو آپ یہاں سے کم اور زیادہ کرو گے یہ option جو ہے common sub tools کے اندر آئیں گے اب دیکھئے میں نے اس layer کے اوپر یہ کیا گند بلا مار دیا بہت زیادہ اب جو اس کے اوپر میں نے کر دیا ہے جیسے paint کے اندر ہم کام کر رہے ہیں بلکل اس layer کا حصہ ہے یہ permanent اس image کا حصہ بن چکے ہیں اب یہاں پر جائیں آپ تو ایک option آپ کے پاس history کیا ہے گی history کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ ایک step پیچھے ایک اور step پیچھے جائیے دیکھئے میں end پر چلا گیا ہوں یہ step اگر آپ سے کوئی نہ کوئی کام غلط ہو جاتا ہے تو ہمیں add of photoshop کے اندر بہت سہولت ہے کہ ہم اس کو step wise جو ہے پیچھے لے کر جا سکتے ہیں دیکھئے میں نے سب سے پہلے یہ تھا اس کے پہلے یہ تھا اس سے پہلے یہ تھا اس کے پہلے یہ تھا اور end پر یہ تھا اب میں end پر چلا گیا اب دیکھئے یہاں پر میں ایک اور آپ کو concept دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کے پاس option ہے create new layer اگر میں نئی layer create کرتا ہوں تو آپ دیکھئے یہ background ہے اور اس کے بعد layer 1 اس کے اوپر create ہو چکی ہے آپ نے دیکھا کہ برش جو تھا سرخ کلر کا تھا وہ سرخ کلر کا اس لیے تھا کہ یہاں سے سرخ کلر سیلیکٹ اگر میں یہاں پر کلک کرنے کے بعد کوئی بھی اور رنگ لے لیتا ہوں تو اب میرا tool جہاں اسی رنگ میں کام کرے گا اس کی اگر میں opacity بھی 100% کر دوں تو یہ full level کے اندر کام کرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی کلر میں سیلیکٹ کروں گا اسی color کا tool یہ کام کرے گا اس کے بعد آپ نیچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک background color ہے تو background color جو ہے جب ہم eraser use کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ color کام کرے گا مثال کے طور پر میں اید باتا ہوں تو erase tool activate ہو گیا میں اس کا bracket بند سے size بڑھا دیتا ہوں تو آپ میں یہاں سے مٹاتا ہوں تو دیکھئے یہ ختم ہو رہا ہے با یہ جو سفید رنگ ہے یہ یہاں پر apply ہو رہا ہے اب یہاں پر آپ کو ایک اور concept دینے والا رہتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی میں نے اس کے اوپر گند بلا ماری تھی اس تصویر کے اوپر یہ داراصل اس image کا حصہ بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر ایک نئی layer پڑی ہے اگر میں اس layer کو بند کر دوں تو دیکھیں سب کچھ چلا گا یعنی کہ یہ جو background layer تھی بلکل صاف شفاف ہے اس کے اوپر ایک دوسری layer ہے یہاں سے اس کو میں show کرتا ہوں تو یہ گند بلا جو اس layer کے اوپر ہے وہ show ہو رہا ہے اگر اس layer کو delete کر دیا جائے تو ساتھ ہی سب کچھ یہ غائب ہو جاتا ہے یوں Adobe Photoshop کے اندر اگر ہم 5-6 layer create کر کے ہر layer کے اوپر کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں اس layer کے اوپر میں اس layer کے اوپر میں اس طرح کی line لگا دیتا ہوں دوسری layer پر آ کر میں نئے رنگ کی line لگا دیتا ہوں تیسری layer کے اوپر آ کر میں کچھ different color کی line draw کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو lineیں ہیں یہ اس image کا حصہ نہیں بن گئی یہ بلکہ الیتا الیتا layers کے اوپر پڑیں اس layer کو بند کر دیا تو وہ غائب ہو گیا اس کے بعد والی اس کے بعد والی جیسے جیسے layers کے اوپر سمان پڑا ہے ویسے ویسے ہی یہ show ہوتا ہے جس layer کے اوپر جو ہوگا وہ یہاں پر show ہو جائے گا تو یہ اس کا بہت زیادہ فائدہ آگیا آپ layers کو بہت زیادہ استعمال کرنے والے ہو اس لئے میں نے concept clear کرنا مناسب سمجھا اب ہم دوستو add of photoshop کے اندر کچھ لکھنا سیکھتے ہیں تو آپ اپنے keyboard سے T دبائیں گے تو آپ کا text tool جو ہے وہ activate ہو جائے گا آپ click کیجئے اور جو چاہیں یہاں پر type کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر welcome type کیا تو welcome کا کون سا color آیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ foreground color تھا جو بھی یہاں پر color ہوگا وہ ہی اس font کا آئے گا اب دوستو یہاں پر آپ کے ذہن میں رکھئے کہ یہاں پر وہ تمام options ہیں جو کہ آپ microsoft word کے اندر use کرتے ہیں مثال کے طور پر اس text کو میں select کرنے کے بعد یہاں سے font size میں 150 کر دیتا ہوں تو دیکھئے اس کا size جو ہے کافی بڑھ گیا اب میں اس کو center میں لے آتا ہوں پھر میں اس کو سارے کے سارے کو select کرتا ہوں اور یہاں سے میں font style change کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے right alignment center یہ تمام options وہ ہی ہیں جو کہ ہم microsoft word کے اندر use کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا پتا ہوگا اب اگر آپ نے اس text کا size چھوٹا کرنا ہو تو آپ نے کیا دمانا ہے ctrl t ctrl t دمانے سے resize ہو جائے گا اب یہاں سے پکڑ کر اس کو آپ جتنا مرضی کر لیں میں center میں اس کو لگا دیتا ہوں اب اس کا color میں تھوڑا سا light کرتا ہوں یہ بہت dark ہے میرے خیال سے یہ color پیارا ہے font بھی کوئی اچھا سا select کرتے ہیں اب دوستو یہاں پر سیکھنے والی ایک اور نئی چیز آگئی ہے وہ بھی ہمارے سے لیے سیکھنے انتہائی ضروری ہے وہ دیکھئے zoom tool جب بھی آپ اپنے keyboard سے z دباؤ گے تو zoom tool activate ہو جائے گا اب یہاں جہاں پر بھی میں اس tool کو دباؤں گا تو دیکھیں اس جگہ کے اوپر یہ zoom کر رہا ہے zoom کرنے کے بعد اگر آپ نے اس طرف جانا ہے آسانی کے ساتھ تو کیا کریں گے آپ اپنے keyboard سے space دبائیے space دبانے کے بعد آپ کا یہ جو tool ہے یہ ہاتھ کے اندر ایک بدل جائے گا اس کے بعد آپ جس طرف مرضی جلے جائیں یہ دیکھئے میرا tool ایک ہاتھ کے اندر بدل گیا اب یہاں پر آپ نے keyboard کے اوپر ہی رہتے ہوئے zoom in اور zoom out کرنا ہے تو اس کا طریقہ سیکھئے آپ نے control دبانا ہے control دبانے کے بعد آپ کے keyboard کے اوپر ایک sign ہوگا plus اور minus اگر آپ minus دباؤ گے تو zoom out ہوگا اگر آپ plus دباؤ گے تو zoom in ہوگا fail وقت میں right click کرنے کے بعد fit on screen کر دیتا ہوں تو یہ میری screen کے اوپر سب کچھ fit ہو جائے گا اس کے بعد دوستو جو اہم tool ہیں وہ ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے group tool group tool جو ہے keyboard سے اگر ہم seed بائیں تو اس کے بعد activate ہو جاتا ہے group tool کا مطلب یہ ہے کہ area جو ہم select کر لیں گے صرف اتنا ہی بچے گا باقی سارا area جو ہے ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر اتنا select کرنے کے بعد میں جو ہے interdewa دیتا ہوں تو یہ area بچ گیا باقی سارے کا سارا area ختم ہو چکا ہے یہ بھی ہمیں باز کت image کو ختم کر کے کچھ اس میں سے چاہیے ہوتا ہے اب اس کے بعد دوستو اگلی جو اہم چیز آپ کو سمجھانے والی ہوتی ہے وہ ہے layer option دیکھئے یہاں پر layer ہے یہ ہمارے پاس اس کے اوپر text ہے اور layers کے اوپر بہت کچھ پڑایا آپ نے دیکھا لیکن ہم فیل وقت یہ text والی layer ہے اس کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر right click کریں اور blending options کے اندر جائیں یہ ہماری blending options ہیں میں پہلے چیک وکس لگاتا ہوں تو دیکھئے کہ کتنا پیارا effect اس کے اندر آیا ہے اس کے اندر اب میں اس کو بند کر کے اس کے بعد والا کوئی اور لگاتا ہوں تو دیکھئے اس کے بعد والا لگاتا ہوں تو دیکھئے کتنا ایک زبردست اور effect آیا ہے اس کے بعد stroke لگاتا ہوں میں inner glow ہے inner shadow ہے strain ہے color overly ہے ان سب کو میں بند کر کے نیچے والے tool آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے outer glow outer glow جو ہے یہاں سے color میں اگر چاہوں تو میں تبدیل کر لوں چاہوں تو اس کا size کم کر لوں چاہوں تو اس کا میں shadow گرا لوں چاہوں تو میں shadow جو ہے وہ چونکہ black color کا ہوتا ہے تو میں اس کو یہاں سے black color کا shadow دے لوں تو یہ بہت ساری زبردست options ہیں جو کہ اکثر پوسٹرز کے اندر ہمیں apply ہوئی نظر آتی ہیں اس کے بعد دوستو ہم نیا concept لیتے ہیں image number 2 کے اوپر جائیے یہاں پر دوستو ہم control اور alt دونوں دبانے کے بعد اس پوسٹر کے اوپر جا کر wheel گماتے ہیں تو اس کے پاس یہ zoom ہو جاتا ہے اب جو اہم concept ہم نے یہاں پر لینا ہے وہ ہے selection کا کہ selection کس طرح سے لی جائے تو ہم یہ جو ایک office کا پوسٹر لگا ہوا ہے اس کی selection لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر tool ہیں وہ selection لینے والے ہیں تو ظاہر ایک rectangle tool سے ہی لیا جائے گا اگر ہم یہاں پر لے کر یہاں پر click کر دیں تو دیکھئے میں نے اس چیز کی selection لے لی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ tool وہاں پر کارگر ہے جہاں پر چیز مکمل طور پر rectangle ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے بھی selection درست نہیں ہوئی اور اوپر سے بھی نہیں ہوئی جبکہ دائیں بین سے selection ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ rectangle tool یہاں پر کارگر نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ آگے ہیں تو ہمارے پاس ہے لیسو tool لیسو tool اگر ہم یہاں سے select کر کے آگے کو جاتی ہیں اس طرف سے تو دیکھئے یہ بھی selection بند تو رہی ہے بات مزا نہیں آرہا کیونکہ ہمارا ہاتھ کامپ جاتا ہے اور selection آگے پیچھے ہو جاتی ہے اب ہم اس selection کو بھی ختم کر دیتے ہیں control d سے selection ختم ہو جاتی دوبارہ میں نے شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا اس کے بعد اگلا ہے ہمارے کا پاس پولی گونل لیسو tool چلیں دیکھیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پر اگر میں نے پوائنٹ لگایا تو اگلا پوائنٹ کہہ رہے کہ بتاؤ میں نے یہاں پر لگا دیا تو کہہ رہے کہ اگلا پوائنٹ بتاؤ میں نے یہاں پر لگا دیا اگلا پوائنٹ پوچھ رہے اگلا پوائنٹ اور پھر اگلا پوائنٹ تو زبردست اس نے selection یہ کر دیا کافی اچھا tool ہے پولی گونل لیسو tool آپ کو concept آگیا آپ مگنیٹک لیسو tool کو بھی چیک کیجئے گا کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اب یہ selection ہو گئی اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں control seed باتا ہوں جیسے ہم Microsoft Word کے اندر کرتے ہیں تو یہ چیز یہاں پر copy ہو چکے آپ دوسرے image کے اندر جائیے تو اگر یہاں پر option آگئی جو کہ ہمارے لیے سیکھنی must ہے وہ ہے کہ کسی بھی چیز کو resize کرنا اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں flip rotate اور اس کو clock wise counter clock wise یہ سب options یہاں پر آ جائیں گے وہ ہے control T آپ جوں ہی control T دبائیں گے تو یہ جو ہے اس طرح کی اس کی اردگرد line آ جائے گی تو آپ یہاں سے اس corner کو پکڑ کر اس چیز کو جتنا مرضی بڑا کر لیں اوپر کو اس طرف کو یہ دیکھیں یہ میرے پاس free hand آ گیا میں جیسے اس کو مرضی کر لوں لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس اگر کوئی face ہوتا تو یہ اس طرح ٹیڑا ہو جانا تھا اگر ہم چاہتے کہ ایک ہی ratio ان کا ہو ان کا ratio خراب نہ ہو تو آپ shift دبا دیں گے تو ان کا ratio دیکھئے باند گیا ایک دوسرے سے یہ باند دیئے گیا میں جتنا مرضی بڑا کروں ان کا ratio وہ ہی رہے گا جو کہ شروع میں تھا تو میں ان کا size اتنا بڑا کر لیتا ہوں اتنا بڑا size کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے وہ rotate کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو counterclockwise گھما سکتا ہوں میں اس کو clockwise گھما سکتا ہوں میں اس کو flip horizontal کر سکتا ہوں یہ دیکھئے میں اس کو flip vertical کر سکتا ہوں اب میں یہاں پر اس کو 180 پر بھی گھما سکتا ہوں پھر ویسے کا ویسا ہو گیا اور اس کے بعد اگلی اہم option آپ web کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر square boxes بن گئے ہیں اب یہ تمام ایک individual چیز میں تبدیل ہو چکے ہیں جس چیز کو آپ یہاں سے اگر box کو ہلائیں گے تو یہ سارے کا سارا object اس طرح سے move کرے گا کہیں پر بھی ہم نے fitting کرنی ہو کسی بھی چیز کی تو یہ ہمارے پاس ایک زبردست option ہوتی ہے تو جہاں پر آپ انٹر کرو گے یہ یہی پر log ہو جائے گا آپ اس کو آپ پکڑ کر جہاں مرضی آپ اس کو fit کر دیں تو یہ بہت اہم option ہے اکثر ہمیں چیزوں کو بڑا چھوٹا آڑا ٹیڑا ترچھا کرنا پڑتا ہے تو یہ option انتہائی کام آپ کے آنے والی ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا control t سے یہ active ہوتی ہے ناظرین دیکھیں یہاں پر یہ ہماری بہلی لیئر ہے تو اس کے اوپر یہ جو دوسری تصویرہ دوسری لیئر کے اوپر پڑی ہوئی اگر میں لیئر بند کر دیتا ہوں تو یہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نئی option سیکھتے ہیں اس چہرے کے پاس جائیے اس کے بعد ہم نے جو option سیکھنی ہیں وہ یہ والی options ہیں تین اچھا جی یہ دیکھئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف tools ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے ستیر کے نشان بھی بنے ہوئے ان کے تیر کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر click کر کے دبائے رکھو گے تو اس کے اندر مزید سب tools ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے blur tool تو blur tool کو activate کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر یہ select ہو نہیں رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ tool use نہیں کر سکتے کیوں نہیں use کر سکتے کیونکہ یہ میں layer جس layer کے اوپر میں وجود ہوں layer بند ہے تو میں اس layer کے اوپر آتا ہوں اب میں اس tool کو use کر سکتا ہوں میں bracket بند سے اس tool کا size بڑا کرتا ہوں تو اب میں اس face کے اوپر apply کرتا ہوں تو دیکھئے blur ہو رہا ہے blur tool نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا چیزیں blur ہونی شروع ہو گئیں وہی strength جو میں نے آپ کو بتائی تھی اگر 100% کر دوں گا تو بہت تیزی سے blur کرے گا اب میں اس blurness کو ختم کرنے کے لئے یہاں سے یہ دیکھئے blur جو آپ جتنی دفعہ میں نے button دبایا blur کا وہ option سب یہاں پر آگیا میں پیچھے چلا جاتا ہوں یہ دیکھئے سب کچھ اس کا ختم ہو گئے یہ history کا اہم tool ہے اس کے بعد اگر آپ آئیں تو یہ sharpen ہے تو دیکھئے sharpen کو بھی بڑی احتیاس استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ sharpen زیادہ ہو جائے کر اب جس طرف گھوماؤ گے یہ face گھوم جائے گا دیکھئے اس کو بھی آگے کو کر دو پیچھے کو کر دو اس طرح سے بعض قد ہمیں مختلف چیزوں کی adjustment جو اوپر نیچے کرنی پڑتی ہے تو smudge tool جو ہے کام آتا ہے ہمارے history میں پیچھے گئے اس کے بعد دوستو جو اگلا tool ہے وہ ہے dodge tool تو dodge tool کی اس طرح سے کام کرتا ہے یہ جناب یہ face کچھ سفید سا ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کیسے اس نے color اس میں سے جذب کرنے شروع کر دی ہیں اس کے بعد جو اگلا tool ہے وہ ہے burn tool اگر میں اس face کے اوپر burn tool apply کر رہا ہوں تو دیکھئے جلنے کا effect ہے وہ اس face کے اوپر apply ہو رہا ہے sponge کا مطلب یہ ہے کہ color کو جذب کرنا تو یہ دیکھئے یہاں سے color جذب ہو رہے ہیں اگر میں اس پتی میں اسے point tool active کر رہا ہوں تھی black and white convert ہو جائے گی چند second کے بعد اور اس کے اندر جو color ہیں وہ سارے جذب کر لیے جائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر face کے اندر میں نے سارے کا color جذب کر لی اگر اس میں 100% کر دوں تو یہ اور تیزی سے color سارے کے سارے کو جذب کر جائے گا میں z دوانے کے بعد fit on screen کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہمارا tool ہے custom shape tool آپ activate کرنے کے بعد یہاں پر کلک کریں گے جو مرضی یہاں پکڑ کر جہاں مرضی لگا دیں یہ بہت سارے shapes ہیں جو کہ ہمارے مختلف objects کے اندر ہمارے کام آتی ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے اگلا tool سیکھنا ہے clone stamp tool clone stamp tool کو ایکٹیویٹ کریں تو میں اس کے بعد بعد یہاں پر کلک کرنے کے بعد کنٹرول دباتا ہوں تو یہ اس چیز کو source لیتا ہے اس کے بعد اگر میں اس سائز تھوڑا سا بڑھاتا ہوں تو یہاں پر جو کچھ تھا اس نے یہاں پر رکھ دیا مطلب کہ جو کچھ یہاں پر تھا وہ ساب کچھ یہاں پر اور دوسری جگہ پر اس کو print کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کنٹرول دبانے کب بعد اس face کے اوپر سے source لیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ فیس یہاں پر اس نے لاکر رکھ دیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اگر object کے اندر سے کسی چیز کو غائب کر تو ہم ارد گرد سے کچھ چیزیں لے کر اس جگہ کے پر پیسٹ کر اس کو ختم کر سکتے ہیں بٹ اس کے اندر چونکہ کچھ خامیہ ہیں تو اس کو فکس کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ٹوز یہ جو سپورٹ ہیلنگ برش ٹول اور ہیلنگ برش ٹول یہ خود سے بنائے مثال کے طور پر ہیلنگ برش ٹول ہے اگر میں اس کو لیتا ہوں تو میں اس کو سٹروک بڑھا کرنے کے بعد یہاں پر پر کرتا ہوں تو دیکھئے ایک ہی کلک کے اندر سب کچھ غائب ہو گیا یہاں پر غائب ہو گیا یہاں پر میں کلک کرتا جاتا ہوں تو سب کچھ آئیٹومیٹکل اس نے خود سے ہی غائب کر دیا کیوں غائب کیا اس نے خود ہی اردگرد سے کچھ چیزیں اٹھا کر اس کے ہی جو ہی ہی بلکل ایسے ہی کام کرتا ہے اس میں آپ کو سورس دینا پڑتا ہے اس کے بعد یہ جو چیزیں ان کو غائب کر دیتا ہے یہ سٹیمپ ٹول ہیں اور سپورٹ ہیلنگ ٹول ہیں سارے ایک ہی طرح سے کام کرتے ان کا کنسپٹ ایک ہی ہے کوئی بھی image آپ کے پاس ہو آپ نے اس کی adjustment کر نہیں ہو تو میں چند آپ کو مفید options بتانے لگا ہوں ان کو ذہن میں رکھئے گا ان میں سے سب سے اہم option ہے control you control you دباتے ہی hue and saturation آپ کے پاس آ جائے گا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کی quality جو ہیں وہ پس میں interchange ہو رہے ہیں ایسے ہی آپ نے کسی بھی چیز کا color change کرنا ہو تو یہ آپ use کروگے اب مجھے نہیں پتا یہ کہاں پر تھا یا اس کی کیا quality تھی اب میں خود سے اس کو adjust کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر مجھے بہت پیارے color لگرے minus دیتی ہے اصل میں یہ جو ہے یہ پر تھا اس طرح کے color تھے لیکن مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ minus 33 پر تھے اس طرح color کتنے پیار ہوگا میں نے hue saturation دونوں کو fit کر لیا اور اس کے بعد اگلی جو اہم option آپ کسر سے بہت لمبی سینٹر والے کو چھیڑنا ہوگا ایک دوستو concept میں بتا کر آگے جلتا ہوں کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کی set کر لیول آپ نے نظر اس جگہ کے اوپر تصویر کے اوپر نظر رکھنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پچاس ہو گئے سو ہو گئے اس چیز کو بھول دیا یہ مجھے یہ پر اچھا لگا میں نے چھوڑ دیا اور میں نے اس کو اوکی کر دیا یہ جو تمام آپ ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں کنٹرول یو اور کنٹرول ٹی بہت ہی اہم میں نے اپشن شروع میں کہا تھا کہ یہ اہم آپ شنگ ہیں وہ امیج امیج کے تصویر کے اندر جائیں اس تصویر کے اندر جا کر میں ایمج ایڈ ایجسٹ منٹ اینڈ اس کے بعد شیڈو ہائی لائٹس کے اندر جاتا ہوں تو دیکھ اگر جب میں نے یہاں پر کچھ اماؤنٹ اس کے اوپر اپلائی کیا تو یہ دیکھ کس کس طرح کے فیلٹر ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ایکسپلور کریں تو آپ کو مزا آئے گا آپ دوستو ہم امیج کو سییو کرنا سیکھتے ہیں ہم اسی اپنے امیج پہلے کے اوپر جاتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کنٹرول شیفٹ اور ایس دباتا ہوں تو اس کے بعد تھا ایڈو فوٹشاپ کو ٹیٹوریل جس کے اندر میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام معلومات مہیا کر دوں تو اس ٹیٹوریل کے اندر میں نے جو آپ کو باتیں بتائیں اگر آپ کے ذہن میں آجائیں تو